بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹیمید و کاسا اٹومیشن ڈیسک ویوورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آئین وی ٹی وی ایف ٹی جو ہے اس کے اندر کون کون سے فالٹس آتے ہیں اور ان فالٹس کو جو ہے وہ کس طرح سے ہم ٹھیک کرتے ہیں تو میں سب جو فالٹس ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ پاپ لوں گا ایک ساتھ ایکسپلین کروں گا اور آج کا جو ایک بڑا میجر فالٹ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے کوسٹن کر رہے ہیں وہ ہے ڈبل یو کا فالٹ تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ اس فالٹ کو کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں اور اس کا حل کی ہے تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ تکنالوجی سے لیٹر جو ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے علاوہ میں نے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ساری امپورٹڈ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کرنی ہے وہ میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو یہ آپ کو آئین ویٹی کا مینول جو ہے وہ سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اس کی جو ٹربل شوٹنگ گائیڈ ہے اس میں سب سے پہلا جو فالٹ ہے وہ ہے او یو ٹی ون کا یعنی اس پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آئی جو فالٹ ہے یہ کس وجہ سے آتا ہے اس کے لیے اس کی جو تین سے چار ریزنز ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے انفرٹر کا ایکسلریشن ٹائم جو ہے وہ بہت کم سیٹ کی ہے تو تب بھی یہ فالٹ آ جائے گا دوسری ریزن یہ ہے کہ اس میں آئی جی بیٹی مڈیول جو ہے وہ فالٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد تیسری جو ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کس کے جو آپ نے گراؤنڈ کیا ہوئے انفرٹر کو انفرٹر کو گراؤنڈ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جو کہ بہت سارے دوز یا انفرٹر کی گراؤنڈ کو جو ہے وہ ویلیو نہیں دیتے لیکن گراؤنڈ کرنا جو ہے بڑا ہی ضروری فیکٹر ہے تو اگر آپ کا انفرٹر گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر بھی سام ٹائم جو ہے یہ فالٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو انفرٹر کے اندر پاور اور سی پیو کارڈ ہے اس کے درمیان اگر ٹھیک سے کمیونکیشن نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کا کوئی جیک لوس ہے تب بھی یہ فالٹ آئے گا اسی طرح نیکسٹ جو فالٹ کورڈ ہے وہ ہے او یو ٹو او یو ٹی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں بھی یہی تین چار ریزن آپ کا ایجی بیٹی فالٹی ہو سکتا ہے اس میں ایک اور میجر جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیز جو ہے وہ میس ہو رہا ہے یو وی وی یعنی کوئی بھی اگر آپ کا فیز جو ہے وہ میس ہو رہا ہے آر ایس ٹی سائیڈ پہ تو تب بھی یہ فالٹ آ جاتا ہے یعنی آپ کے انفرٹر کو جو ہے وہ پراپر وولٹیج نہیں جا رہے تو یہ تین چار ریزنز ہیں ان فالٹ کی اسی طرح جو نیکسٹ فالٹ ہے وہ ہے او سی ون کا او سی ون جو ہے یہ اوور کرنٹ کا فالٹ ہے اوور کرنٹ جو ہے وہ انفرٹر میں اس کی چار ریزنز ہو سکتی ہیں تین سے چار ڈیفرنٹ ریزن ہیں جس کی وجہ سے یہ او سی ون کا فالٹ آتا ہے اس میں سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسلریشن ٹائم ہے وہ بہت کم رکھا ہوئے آپ نے دوسری جو ریزن ہے وہ آپ کے ڈی سی وولٹیج کم ہے ڈی سی وولٹیج کیوں کم ہوتے ہیں ڈی سی وولٹیج کم ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ اسمان پہ بادل بغیرہ آجاتے ہیں جب آپ انفرٹر کو سودر پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اسمان پہ بادلوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی سودر پلیٹس جو ہیں وہ ڈی سی وولٹیج کم جنریٹ کرتی ہیں تو تب بھی یہ اسی ون کا فالٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو انفرٹر ہے اس کے کپیسٹرز جو ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں آپ کے ڈی سی وولٹیج تو پورے آ رہے ہیں لیکن انفرٹر جو ہے وہ ان کی جو وولٹیج کی سینسنگ وہ کمپلیٹ نہیں لے رہا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انفرٹر کا یہ جو اسی ون کا فالٹ آ جاتا ہے اسی طرح اسی ٹو کا فالٹ جو ہے یہ کس وجہ سے آتا ہے اسی ٹو کا فالٹ اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر آپ کی جو موٹر ہے جو آپ نے انفرٹر کے ساتھ موٹر لگائی ہوئی ہے اس میں اس کے بیرنگز وغیرہ اگر جائم ہے یا ان کے بیرنگز میں کوئی پرابلم آ گیا یا وہ انیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ لوڈ لے رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسی ٹو کا جو فالٹ ہے وہ آتا ہے اسی طرح انفرٹر کے اندر ایکسلریشن ٹائم کے علاوہ ایک اور ٹائم ہوتا ہے جیسے ہم ڈی ایکسلریشن ٹائم کہتے ہیں جو بیسکلی اس کا سٹاپ ٹائم ہوتا ہے تو اگر اس کا ڈی ایکسلریشن ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے تب بھی یہ فالٹ آئے گا تو میں آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کروں کہ آپ نے ایکسلریشن اور ڈی ایکسلریشن ٹائم کتنا سٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے منیموم جو ہے وہ ٹوانٹی ٹوانٹی سیکنڈ سٹ کرنا ہے داکہ ٹوانٹی سیکنڈ کے اندر موٹر جو ہے وہ آپ کی زیرو سے میکسیمم فریکوینسی پہ چلی جائے اور میکسیمم فریکوینسی سے زیرو پہ جو ہے وہ ٹوانٹی سیکنڈ کے اندر آ جائے تو یہ ایکسلریشن اور ڈی ایکسلریشن ٹائم کی سیٹنگ ہے اس میں میں نے آلریڈی جو ہے وہ کافی طرح الیکٹرز بنائے ہوئے ہیں اسی طرح آور کرنڈ کا فالٹ ہے او سی تھری جسے ہم کہتے ہیں تو یہ او سی تھری کا فالٹ کیوں آتا ہے او سی تھری کے فالٹ کے اندر بھی کچھ ریزنز ہیں اس میں سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لوڈ ہے وہ اب نارمل ہے اب نارمل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو میکنیکلی میکنزم اس کے اندر کو فالٹ آگیا کسی ٹائم جو ہے وہ لوڈ اچانک سے زیادہ ہو جاتا ہے اور کسی ٹائم جو ہے وہ آپ کا لوڈ بالکل ڈکریز ہو جاتا ہے یعنی لوڈ کے اندر جو ہے وہ ویریشن آ رہی ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا انورٹر جو ہے وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس پہ اسی تھری کا فالٹ آئے گا اور دوسری جو ریزن ہے وہ آلریڈی جس طرح ہم آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے انورٹر کے ڈی سی وولٹیج جو ہے وہ پراپر نہیں آ رہے اس میں جو ہے وہ آپ کی کوئی پلیٹ ڈیمیج ہو سکتی ہے یا سورج کی جو روشنی ہے وہ کم ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اسی تھری کا فالٹ آ جاتا ہے اسی طرح آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ جو بہت سارے لوگ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یو وی کے بارے میں بتائیں یو جو ہے وہ کسیز کا فالٹ ہے یو وی جو ہے ویورز وہ بسکلی ڈی سی بس انڈر وولٹیج کا فالٹ ہے تو ڈی سی بس انڈر وولٹیج جو ہیں یہ جو ہے بڑا کامن سا فالٹ ہے اور یہ فالٹ آتا کیوں ہے تو اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں تو میں پہلے آپ کو اس کا تھوڑا سو جو ہے وہ ویو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بسکلی یو وی کا فالٹ ہے لیکن انورٹر پہ جو کوڈ ہے وہ اس طرح سے آتا ہے و یہ بسکلی یو وی ہے اس نے کوڈ ورڈ کے اندر لکھا ہوئے تو یو وی کا فالٹ کیوں آتا ہے اور اس کو جو ہے پھر وہاں ہم ٹھیک اس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فالٹ آتا کیوں ہے یو وی کا فالٹ اس لیے آتا ہے کہ آپ کا انورٹر جو ہے اس کے جو ڈی سی وولٹیج ہیں جو اس کو چلنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے میں اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ ہم نے جو فریکوینسی سیٹ کی ہوتی وہ فریکوینسی سیٹ کی ہوتی ہے زیرو سے ففٹی ہرٹس تو جب آپ کا انورٹر چلتا ہے آپ کے ڈی سی وولٹیج کم ہوتے ہیں تو آپ کا انورٹر پوری فریکوینسی جنریٹ نہیں کرتا یہ تھرٹی فائیو تھرٹی ٹو یا تھرٹی کسی بھی ایک فگر پہ جا کے یہ ٹرپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ یو وی کا فالٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈی سی وولٹیج ہیں وہ انڈر وولٹ ہو چکے ہوئے ہیں آپ کا وولٹیج کم ہے آپ کا انورٹر پوری میکسیمم فریکوینسی کو نہیں جا رہا تو یہ فالٹ آتا ہے اس کی دو ریزن دیں سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ آپ کے وولٹیج کم آ رہے ہیں دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے سولر سٹرنگز جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم ہے ان کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ سایہ وغیرہ آگیا بازلز وغیرہ آگئے ہوئے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ڈی سی وولٹیج ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس فالٹ کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کرنے کا طریقہ کر کے ہے اس فالٹ کو آپ کس طرح سے پکڑ سکتے ہیں یعنی سب سے پہلے انیشلی جب آپ نے یہ فالٹ دیکھنا تو آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے سب سے پہلے بطن سے آپ نے انورٹو کو مینولی چلانا ہے یہ رن کا بٹن ہے رن کے بٹن سے آپ نے انورٹو کو مینولی رن کروانا ہے تو جب اسکو آپ مینولی رن کروائیں گے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس فرکونسی پہ جا کر یہ فالٹ آتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو exempl دیتا ہوں فرض کریں یہ فالٹ ہمارے پاس 35 ہرٹس پہ جا کے آتا ہے تو اگر اللہ 35 ہرٹس پہ یہ جا کے فالٹ آ رہا ہے تو آپ نے جو میکسیم فرکونسی ہے رہو 35 ورٹ سے تھوڑی سی کم کر دینی ہے تو جب 35 ورٹ سے آپ اس کی فریکوینسی تھوڑی سی کم کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ فالٹ ریموو ہو جائے گا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے جب آپ کا انورٹر چلتا ہے اور 35 پہ جا کے ٹرپ کر رہا ہے تو آپ اس کی فریکوینسی 34 کر دیتے ہیں تو یہ 35 پہ پہنچے ہی گئی نہیں اور یہ فالٹ سے پہلے پہلے جو ہے وہ اپنی فریکوینسی کی ویلیو میٹ کر لے گا اور انورٹر جا وہ سٹاپ ہو جائے گا تو یہ جو تو آئیے چلتے ہیں مینوول کی طرف میں پہلے آپ کو اس کا جو میتھرڈ ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ فریکوینسی جو آپ کو اس نے کس طرح سے آپ نے چین کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو کیپ ایڈ نظر آ رہا ہے یہ اس کے ڈیجیٹل ڈسپلی پہ جو ہے وہ میکسیمم فریکوینسی 50 ایٹس آ رہی ہے تو اس کا جو میتھرڈ ہے یہ آپ کی پیڈ پہ جو آپ کو ڈاؤن ایرو کی نظر آ رہے ہیں تو جب آپ پہ ایرو کی پریس کریں گے تو آپ کی فریکوینسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ڈاؤن ایرو کی کریں گے تو آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈاؤن ایرو کی کو پریس کرنا ہے کانٹینیوزلی جب آپ ڈاؤن ایرو کی کو پریس کرتے رہیں گے تو آپ کی یہ جو فریکوینسی ہے یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ جو فریکوینسی ہے یہ جب 34 ہٹس تک ڈاؤن ہو جاتی ہے یعنی 35 اگر آپ کی انورٹر ٹرپ کر رہے ہیں تو جب آپ انورٹر کو دوبارہ رن کے بٹن سے رن کریں گے تو آپ کی انورٹر کی جو ٹرپنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ایک میتھرڈ تو جو ہے وہ یہ ہے دوسرا ایک اور میتھرڈ ہے یعنی آپ اس کے پیرامیٹرز کے اندر جا کے آپ اس کی فریکوینسی کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو پیرامیٹر کے اندر جانے کا طریقہ کاری ہے یہ دیکھیں جی پی zero zero three یہ ایک پیرامیٹر ہے میکسیمم فریکوینسی کا تو پی zero zero three کو کھولیں یہاں پہ جا کے آپ میکسیمم فریکوینسی جو ہے وہ ٹرپنگ فریکوینسی سے تھوڑی سی کم کر دیں یعنی اگر 35 پہ ٹرپ ہو رہا تو 34 سیٹ کر دیں تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کا انورٹر جو ہے اس کا یہ فالٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اب ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کی سیٹنگ کی فریکوینسی جو ہے میکسیمم وہ کم کر دیتے ہیں تو آپ کا انورٹر جو ہے وہ سلو سپیڈ پہ جو چلنا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ انورٹر سلو سپیڈ پہ چلے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا انورٹر سلو سپیڈ پہ چلنے کی وجہ سے آپ کا جو پانی ہے اس پہ افیکٹ ہوگا آپ کا پانی کم اٹھائے گا تو جو بیسکلی جو ہے وہ نقصان ہے فارمر کے لیے کہ اسے زیادہ ٹائم چلنے کے بعد کم پانی ملے گا تو یہ تو ہے اس کا عارضی سلوشن یہ نہیں ہے اگر آپ چلانا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو انیشلی جو ہے وہ آپ یہ ریمیڈی کر کے انورٹر کو چلا سکتے ہیں اگر آپ نے اس فالٹ کا پرماننٹ حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے تو اس کے لیے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں نیکسٹ پیرامیٹر اس کا جو ہے وہ کیا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گروپ سیٹنگ کے اندر جانا ہے پی بی گروپ کے اندر جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ پی بی کی سیٹنگ آ رہی ہے پروٹیکشن فنکشن جسے بیسکلی ہم کہتے ہیں تو پروٹیکشن فنکشن پی بی کے اندر آپ نے جانا ہے پی بی کے اندر جا کے آپ نے جانا ہے پی بی زیرو فور کے اندر یہ دیکھیں یہ ہے threshold of trip free یعنی یہ trip free کی threshold frequency ہے تو اس کی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے تو اس کی سیٹنگ کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے جب اس پیرامیٹر کو کھولنا ہے پی بی دیرو فور کو تو اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی frequency جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہوئی نظر آئے گی یعنی فریکوینسی کی پرسنٹیج ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی منیمم بیلیو جو ہے وہ سیونٹی ہے اور میکسیمم جو ہے وہ ون ٹین ہے تو یہ اس کی بیسکلی پرسنٹیج ہے تو آپ نے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑی سی انکریز کر کے جو ہے وہ انوارٹر کو چیک کرنا ہے فرض کریں جی آپ کی آل لیڈی جو پرسنٹیج ہے وہ سیونٹی سیلیکٹ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو انکریز کر کے اس کو ایٹی یا ایٹی فائب تک لے جانا ہے یا نائنٹی تک لے جانا ہے اور پھر آپ نے اپنے انوارٹر کو چلا کے چیک کرنا ہے کہ اس کی جو فریکوینسی جس فریکوینسی پر یہ آل لیڈی ٹرپ ہو رہا تھا اس کا یہ فالٹ جو ہے وہ ریموو ہوئے یا نہیں تو اس کی جو فریکوینسی ہے جس فریکوینسی پر یہ ٹرپ ہو رہا ہے اس سے یہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی یعنی یو وی کا فالٹ جو ہے وہ کسی اور سٹیپ پہ آئے گا یعنی جس طرح میں ایکزمپل دے دوں کہ اگر آل لیڈی یو وی کا فالٹ تھرٹی فائی پہ آ رہا ہے تو ابھی جو فورٹی یا فورٹی فائی پہ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہ دو تین دفعہ جو ہے اس فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس پرسنٹیج کو ایڈجسٹ کرنا ہے سوری فریکوینسی کہا رہا ہوں میں یہ اس تھریشولڈ ٹرپ فری کی جو پرسنٹیج اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے تو جب آپ اس کو سیٹ کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا جو انوارٹر ہے ففٹی ہرٹس پہ جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے گا تو اس فری کوئی یہ جو تھریشولڈ آف ٹرپ فری ہے اس کی کوئی پرمنٹ ویلیو نہیں ہے یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو جو ہے نو کسی ایک جگہ پہ انگیج کر دیں تو ہمارا جو وی ایف ڈی ہے وہ چلتا رہے تو یہ ڈیفرنٹ انورٹرز اور ڈیفرنٹ شٹرنگ کی حساب سے ہوتا ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی اس پہ میٹر کر رہی ہوتی ہے تو یہ آپ نے کرنٹلی جو ہے جو کرنٹلی کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے وہ فریکوینسی کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ یو وی کا جو فالٹ ہے اس کو پرمنٹلی جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک اس کی آپ کو بڑے اچھا طریقہ اس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی تو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑی ایمپورٹڈ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ انفرمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی نیو ویور آتا ہے کسی ایک لیکچر کو یا کسی ایک لیسن کو دیکھتا ہے تو اب اسے بیسک کا پتہ نہیں ہوتا کہ بیسک کیا ہے انورٹر کی یا اس سے پہلے انیشلی پیرامیٹر کون کون سے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ پوری ایک پلی لسٹ جو ہے وہ اپنے چینل پر بنا دی ہے یعنی جس کے اندر میں نے آئی این ملٹی کے جتنے بھی لیکچرز بنائے ہیں آئی تک سٹیپ بائی سٹیپ یعنی لیسن ون سے پوری پیرامیٹرز پروگرامنگ کنٹرول وائرنگ سارا میتھرڈ اس کے اندر موجود ہے تو وہ پلی لسٹ جو ہے وہ میں نے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے تو یوٹیوب کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ میرے چینل کو سرچ کر لینا ہے احمد وقاس لکھنا ہے آپ لوگوں نے اور انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے اوپر ہمارا چینل آ رہا ہے اس کو اپن کریں گے ویورز یہ ہوم ویڈیو اور پلی لسٹ پلی لسٹ کے اندر آپ نے جانا ہے تو پلی لسٹ کے اندر میں نے تمام جو وی ایف ڈیز ہیں ان کے لسٹ دیفائن کر رکھی ہے فرض کریں جی کسی دوست نے جو ہے وہ ڈیلٹا وی ایف ڈی کے لیکچرز دیکھنے ہیں تو یہاں سے وہ ڈیلٹا وی ایف ڈی کی جو پلی لسٹ اپ اوپن کر لے گا تو اس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ تمام لیکچرز اسے نظر آ جائیں گے یہ لیسن فرس سٹارٹ ہو گیا تو اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی دوست نے آئین وی ٹی جو ہے اس کی کمپلیٹ ٹریننگ دیکھنے تو یہ دیکھیں تھرٹین ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اسی طرح اگر کسی دوست نے یہ سکاوہ وی ایف ڈی کی جو ہے وہ کمپلیٹ ٹریننگ دیکھنی ہے تو اس کے لیے یہ سارے لیسنس جو ہیں وہ آ رہے ہیں ٹین ویڈیوز آ رہی ہیں تو میتھرڈ اندھیائی سیمپل ہے اور اسی طرح اور بھی ڈیفرنٹ جو مڈیولز جن پر ہم لیکچرز بناتے ہیں جس طرح یہ میٹس او بیشی پی ایل سی پروگرامنگ ہے ڈیلٹا وی ایف ڈی ہے اس کے علاوہ ایل ایس اور اس طرح بے شمار جو ہے اے بی بی سب کی جو پلی لیسٹ ہے وہ ہمارے چینل پر اویلیبل ہے تو یہ پلی لیسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ فردر جو ہے وہ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں فردر ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کا میتھرڈ یہ انتہائی سیمپل ہے آپ نے چینل سرچ کرنا ہے چینل سرچ کر کے پلی لیسٹ میں جانا ہے تو کمپلیٹ جو ویڈیوز ہیں وہ اویلیبل ہیں تو آپ کوئی بھی ویڈیو اور پورا ایک لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ مڈیولینی ایک ٹاپک ہے کتنی ویڈیوز بن چکی ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں تینک یو سو ماہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ